یہیں عشق کامل یہیں راستی ہے یہیں عشق کامل یہیں راستی ہے محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ خرشیر سعبہ وہ مہر مبی ہے ملیکہ کا محور حرم کی زمین ہے وہ امیر امم ہیں اصل سے ابر تک وہ امیر امم ہیں اصل سے ابر تک وہ امی لکم خاتم المرسلی ہیں جہاں ان کے نقشے قدم پر چکے ہیں جہاں ان کے نقشے قدم پر چکے ہیں وہ عرض مقدس پہشتے بھی ہے امیراد امم سیرت کے غلوان پر جامعہ حاضر کے تر پرائیڈم درجہ ثانیہ صداقہ نماز سے محمد صلی اللہ کو گمائیں اپنے خیالات کا اظہار کرمائیں محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ وکفا وصلام على عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ وآحمر وآحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اربع صفیم رسولا صدق اللہ العلیم وصدق رسول نبی جلگریم وہ آئی جن کے آنے کی سمانے کو ضرورت تھی وہ آئی جن کے لیے بے چین فطر تھی وہ آئی نغمائی دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئی جن کے خاطر مزدرب دیوادی بتحا وہ آئی جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئی جن کو حقنِ گود کی خلوت میں پانا تھا وہ آئی جن کے تب سے علشِ آزم پہ اجانا تھا مرماج والاحترام معزز علماء اکرام اور دودھ راستے تشریف لانے والے محوانانِ گرامی معزز طلاباء اکرام آج میں جس موضوع پر مفتگو کرنا جہتا ہوں وہ ہے بیست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمتِ عثمہ کے عنوان سے معنون ہے سامعینِ محترم ارشادِ خداوندی ہے وَإِنَّ عُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوْحَا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس درجہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا ناموکن ہے محال ہے اگر قینات کا اول انسان سے آخر انسان تک اس کوشش اور جس تو جو میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گل لیں شمار کر لیں تو انسانوں کے سلسلے فتم ہو جائیں گے جتنا بھی آجز آ جائیں گے سمندر اور نیرے خوشک ہو جائیں گے درق اور پتر فنا ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سمرِ قینات فقرِ مجودات آقاِ نامدار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مُشتفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ متحرہ مُنورہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطورِ نعمت کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا لیکن پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ربِ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں کتلایا لیکن میں قربان چاہوں میرے آقا عزی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبت پر یا جن کی بیسن پر ربِ قیناتِ احسان جتاتے ہوئے فرمایا لَمَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَا اِذْبَاسَ فِيهِ رَسُولَا اورے میرے بندوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کا کمبر کو تمہاری طرف رسول منا کر بھیل دیا حدیثیں تم اسی میں فرمایا اے میرے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ آسمان اور زمین اور اسے ملکھاتے دریاغ تھانتے مارتے سمندر آسمان سے پاتے کمتے پاہل یہ جت مکانتے سنارے سیارے اور کہت جائے نباتات اہمانات کسی کو پیدا نہ کرتا اے میرے لا رسول آپ یہ اعلان کر دیتی ہے اے ایو انداز اے انسانوں جاہے عرب کے ہو یا عجب کے بشی کے رہنے والے ہو یا مغنی کے آن کے ہو یا ایندہ کیامت تک کے سب کے لئے رسول پڑھا کر بھیجایا سامین مہترم میرے محبوب پیغمبر ساکھے گو سر شافیہ محشر کی بے سر سے عالم انسانی جت و دینے کا شعور ملا تعلیمات کا نور ملا ہدایت کا دستور ملا عدل و انصاف کا منشور ملا عورتوں کو حقوق ملے بچوں کو مشفق انسان ملے سمرے کا ناتھ نے فرمایا انہمہ بحسن معلیمہ میں معلی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دو اور دوسری تکا فرمایا انہمہ بحسن اتبیمہ و تعلیم الاخلال میں اس لئے بھیجا گیا ہوں انہمہ بھوڑا کے پاکیتا آخنا کو مکمل بڑھا کر پیش کرو اور دنیا کو خالی بڑھا دو راجہ دول امتا صل اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمی اور تربیجتی انقلاب نے ایک انقلاب برما کر دیا ایسا انقلاب کے جس کی مثال لانے سے دنیا اثر ہے جس انقلاب میں شہر بدل دیے کام بدل دیے اگر بدل دیے زہر بدل ڈالے پاتی بدل ڈالے راستے بدل ڈالے انسان بدل ڈالا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالی نے کوئی قرآن ناصل فرمایا تو غلط نہ ہوگا ایک علم قرآن اور دوسرا عمل قرآن علم قرآن وہ ہے جو اورانک اور کانسوں میں موجود ہے اور عمل قرآن حضور عبدال صل اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مبارکہ ہے جو علم قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے وہ عمل قرآن میں کیا ہوا موجود ہے جو چیزیں علم قرآن میں اقوال کی شکل میں موجود ہے وہ چیزیں علم قرآن میں اقوال کی شکل میں موجود ہے یہ ہی مدہ ہے جب ہم میں عشاء صندوقہ سے پوچھا گیا حضور عمد صل اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اخلاق کیا دیں تو فرمایا قرآن خلق اور قرآن اگر آپ نے حضور عمد صل اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھنی ہے تو اپن سے آخر تک قرآن پڑھتے جاؤ میرے محمق کی صیرت کا بتاہ کرتے جاؤ اگر تم آگو تو دیکھو فاطمہ کے بعد کیا کرتے دیں اگر تم خواہ دو تو دیکھو عشاء کے خواہ کیا پھندے دیں اگر تم تاجر ہو تو دیکھو حضور عمد صل اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجار میں کیا تاریکہ تیار کیا آپ نے عبادت بھی کی تجارت بھی کی سیاست بھی کی معیشت بھی کی زراعت بھی کی زدگی کا کوئی شبت نہیں چھوڑا جس میں حضور عمد صل اللہ علیہ وسلم کی ذات نمودہ کے طور پر بجونا اور اسی بات کی طرف علم پرآن اشارت نے ہوئے پرمایا لگا دکانا لکھو بھی رسول اللہ سواتھنا صلو اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم